اپنے فلسطینی بھائیوں سے اور مجاہدین سے کہوں گا کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کریں مزید ویڈیو دکھانے کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں ناظرین اکرام آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ مولینہ فضل الرحمن کا آج کل ایک بیان سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ فلسطین کے مجاہدین سے درخواست کر رہی ہیں کہ وہ انسانی حقوق کی پمالی نہ کریں ناظرین اکرام یہی وہ مولوی ہے جس نے اپنی ساری زندگی اسلام کا نام لے کر سیاست کی ہے اور اپنے سیاسی مخالفین کو یہودی ایجنٹ کہہ کہہ کر لوگوں کے جذبات بڑھکا کر ووٹ لیتا رہا لیکن اب جب مسلمانوں اور یوجیوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے تو اسرائیل کا ٹٹو بن کر فلسطینیوں کے خلاف بیان دے رہا ہے کہ فلسطینی انسانی حقوق کی پمالی نہ کریں لیکن اس کو گزہ میں ہونے والی بمباری نظر نہیں آتی فلسطین پر برسائے جانے والے پینل قوامی سطح پر بین خاص فرس بم نظر نہیں آتے گزہ میں شہید ہونے والے مصوم بچے نظر نہیں آتے لیکن اس کو فلسطین کی انسانی حقوق کی خلاف ورزگیں نظر آ جاتی ہیں جبکہ اس سے بہتر تو میاں خلیفہ ہے جس پر اس طرح کے مولوی سائز ان کی فتوے دیتے رہے کہ یہ تو دوزک میں جائے گی لیکن جب کھڑے ہونے کا ٹائم آیا تو اس نے فلسطین کا ساتھ دیا اور کھل کر اسرائیل کے خلاف بولی تو ایسے میں آپ یہ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ میاں خلیفہ مولانا فضل الرمان سے کئی درجے بہتر ہیں باقی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں اپنی رائے کازار کمیٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا اور اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کی آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں شکریہ